یا خا جا نہیں بولا یا اللہ بولا یا اللہ بولا اب ان کو کیا معلوم بچانوں کو ہوا صحیح بات ہے انہوں یا خا جا بولو یا خا جا بولو مگر انہوں نے بولتے یہ صدر صاحب مضبوط دیکھ رہے ہیں انہوں تو بولتے کیا ڈنڈا لادرہ بولتے کیا نہیں بولتے ہاں ہاں یہ ایسا مضبوط تھا نا صدر اس کو بڑھا دینا ہاں مگر یا خا جا بولنا ڈنڈا لے کے بولنا جا یا خا جا آ جا ہاں بتا تو تے رکو یا خا جا بولے ڈنڈا پھرا دیے آ جا بتا تو میرا کون ہے خا جا سمجھے بھائی اٹھو سنیوں جاگو خا جا کے ماننے والو آپ مسلمان ہیں تو یہ خا جا کا احسان ہے سنو اس لئے بتا رہو قرآن قرآن سے بتا دیا آپ کو اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اپنی بدنصیبی پہ آنسو بہا ہو کچھ نہیں ہونے والا ہے کہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی سنی حضا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گھر میں فاتحہ نہیں دلا رہے رو کہ ہمارے گھر میں فاتحہ نہیں ہو رہی اب کیا فاتحہ سے فائدہ ہے اس میں معلوم کا حدیث کی روشنی ہے سرکارت و عالم ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین علم غیب رکھنے والے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر السالحین تنزیل الرحمہ کیا مطلب معلوم آپ کو جہاں اللہ والوں کا صالحین کا جہاں اولیاء اللہ کا اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت برستی ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے یہ میری بات نہیں ہے یہ بات رسول محمد کی بات ہے رحمت للعالمین کی بات ہے رحمت للعالمین رحمت کا پتہ بتا رہے ہیں اب رحمت للعالمین کے جلسے کرتے نا جلسے رحمت للعالمین کا کرتے ہیں رحمت کی بات میں سنتے ہیں تو یہ سرکار کو سننا ہوا جلسہ تو لگا رہا ہے جلسے رحمت للعالمین اور سرکار پتا بتا رہے ہیں رحمت کا ملے گی اللہ کے محبوبوں کے ذکر سے ملے گی اللہ کے محبوبوں سے رحمت ملتی ہے کس سے ملتی ہے ذکر سے اللہ کے محبوبین کے اللہ والوں سے اولیاء کی ذکر کرنے سے خالی ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت پرستی ہے اب یہاں بھی یہ تو مسجد ہے اور مزید رحمت ورس رہی ہے کیونکہ ہم ولی کا خواجہ غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں اب جو سرکار کو مانے گا خاتم النبی جو سرکار کو مانے گا علمِ غیب کے آقا ہے جو سرکار پر کھڑے رہے کے سلام پڑے گا وہ اس حدیث کو مانے گا اور گھر میں بھی ذکر خواجہ کرے گا محلے میں بھی کرے گا اور مزید میں بھی ذکر خواجہ کرے گا کیونکہ خواجہ ولی ہے صالح ہے بلکہ صالحین کے عمام ہیں خاجہ کون ہے خالی ولی نہیں ہے ولیوں کے سلطان ہے خاجہ خالی پیشوا نہیں ہے بلکہ روحانیت کی شان ہے ولایت کی شان ہے اور ہندوستان کی شان ہے ہم سب کی بہار ہے یا خاجہ یا خاجہ یا خاجہ یا خاجہ یا خاجہ خاجہ غریب نواز اولیہ کے امام اولیہ کے سلطان روحانیت کے بعد شاہ ہندوستان کے شہین شاہ وارث النبی ولیہ ہند قطب المشاہ فیل پہروں پر وہ خاجہ کی شان ہے آپ خاجہ کو کیا تمہیں بابا خاجہ کو سمجھنے کے لئے اسی محفلوں میں بیٹھنا پڑتا ہے کیا اوپر اوپر یہ بات ہے سن کے جانے کے بعد خاجہ سمجھ میں نہیں آتے خاجہ کو سمجھنا ہے تو خاجہ کے دیوانوں کے پاس بیٹھو اپنے محلوں میں اپنے مسجدوں میں اپنے گلیوں میں اپنے گھروں میں خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنو کا جلسہ کرو بتاؤ اپنے بچوں کو کہ خاجہ کیا ذاتِ گرامی ہیں خاجہ کا نام لینا ہی ہمارے لئے رحمت ہے یہ میں نے کہہ رہا ہوں یہ رسول پاک فرما رہے ہیں سرکار کریں کہ جہاں صالحین اولیاء کا ذکر ہوتا ہے تنزل الرحمہ وہاں رحمت کی برسات ہوتی ہے وہ رحمت تو چرتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے میں ایک سوال آپ سے کروں گا تمام لوگوں سے امام صاحب سے مسجد کے صدر صاحب سے یا تمام سامعین سے بولو آپ کہ آپ نے عمل سے بخشے جائیں گے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی میں نہیں بول سکتا امام صاحب نماز پڑھائے میں نماز پڑھا میں تقریر کر رہا ہوں امام صاحب نماز پڑھائے امام صاحب سے بولو کیا ہم نماز پڑھے خبول ہوئی کیا نہ امام صاحب بول سکتے نہ میں بول سکتا نہ صدر صاحب بول سکتے کیا انہوں بولیں گے میں صدر ہوں خبول کرنا پڑیں گا اے کہکے صدر چلو ہو جائیں گے ادھر بولتے اللہ کوئی کسی کا صدر نہیں پورے ادھر ہے لوگوں کہا صدر 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 کہے گا صدر رہے صدر ہونا ہے تو سرکار کا غلام ہونا پڑے گا اگر آپ کو برا جگہ رہا تو معافی جانا میں مثال درہا ہوں آپ کو برا مطمئنی ہے آپ کو نہیں برا ہوں پوری دنیا کے جو صدر صدر یہ صدر یہ کامیٹی کا وہ سیاسی جماعت کا صدر وہ صدر صدر بلکہ بھاگتے ہیں وہ پورے ادر ہے صدر تو وہ ہوتا ہے جو خاجہ کا غلام ہوتا ہے صدر تو وہ ہوتا ہے جو کھڑے لے کے سلام پڑتا ہے صدر تو وہ ہوتا ہے جو غوثِ عظم کا جھنڈا ہوتا ہے صدر تو وہ ہوتا ہے جو گیاروی شریف کرتا ہے صدر تو وہ ہوتا ہے جو عوضیہ کی دنگاہ کو چومتا ہے صدر وہ ہوتا ہے جو چھٹی کرتا ہے وہ صدر ہوتا ہے نہیں تو یہ پورے ادر ہے اب دیکھ لو ادر کو تاگوز شریعت کا جلسہ کر رہا کمبا لوگوں کو ادر بنا رہا ہے ادر مت بنو سرکار کے غلام بنو آپ دوزق میں جانا چاہیں گے کسی کی محبت میں بولو نا بابا نہیں کسی کی محبت میں باب کی محبت میں دوزق میں جائیں گے ماں کی محبت میں دوزق میں جائیں گے بھائی کی محبت میں دوزق میں جائیں گے دوزق میں جائیں گے کوئی پسند کرے گا تو کسی صدر ادر کی محبت میں دوزق میں جائیں گے ہم کو کسی صدر باب دادہ کی محبت نہیں چاہیے ہم کو خاجہ کی محبت چاہیے جو جنت میں لے جائے گی سمجھ میں آرہی باپ سمجھ میں آرہی میری تخلیل سے بہت لوگاں گھبرا تھے آپ لوگاں نہیں گھبرا ہے حضرت کیا کیا بولتے رہے غلط غورات اٹھ کے پوچھو بولو کسی صدر کی کسی گورنر کی کسی منسٹر کی کسی یمیلے کی یمپی کی کانسلن کی محبت جنت میں نہیں لے جائے گی جنت میں لے جائے گی تو خوش و خاجہ کی محبت لے جائے گی ابھی تھوڑی در میں حدیث سنا دوں گا میں آپ اگر آپ بیٹھنا پسند کریں بیٹھیں گے سنیں گے ہاں کب نعرہ لگو یا حضرت 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 سنیں گے کسی کی محبت سن لو بابا اگر پوچھنا ہے تو میرے سے پوچھو آپ ان کی ان کی محبت میں دوزخ میں جا رہے ہیں میں آپ کو سارے محبتیں چھڑا کر غوث و خاجہ کی محبت دینے کی کوشش کروں آپ خبول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں برا من مانو میں ان کو بول رہا ہوں ان کو نہیں بول رہا ہوں جو حقیقت ہے وہ بول رہا ہوں اور ڈرو بھی نکو کسی سے ہمارے سر پر خاجہ کا سایہ ہے کوئی مسلمانوں کو نجات نہیں دلا سکتا کوئی مسلمانوں کو بیڑا پارنے کرا سکتا کوئی مسلمانوں کا حمدرد نہیں ہے اگر مسلمانوں کا حمدرد ہے تو وہ ہمارے خاجہ ہیں یہ بات ذہن میں بٹھا لو یہ سیاسی تقریریں سن سن گے آپ کا دماغ قراب ہو چکا ہے ہم کو سیاسی تقریریں نہیں چاہیے ہمیں خاجہ کی غلامی چاہیے بولیے بولیے بشار ہو جائے دماغوں کو صحیح کرو دماغوں کو صحیح کرو دماغوں کو سمجھے ان کی ان کی محبت نے کار جا رہے ہیں ان کی ان کی محبت نے کدھر جا رہے ہیں محبت پیدا کرو تو غوث آدم کی پیدا کرو محبت پیدا کرو تو خاجہ کی پیدا کرو محبت پیدا کرو علیہ کی محبت پیدا کرو محبت پیدا کرو امام حسین کی پیدا کرو امام حسین پہ جان خربان دو یا لیڈر کی محبت میں چان من دو امام حسین کی محبت میں دے گے تو آپ بھی جنت میں گائیں گے آپ کا خاندن بھی جنت میں گائے گا میں گیارنٹی کی بات کرتا ہوں میں گیارنٹی کی اگر کسی کو بات کرنا ہے آؤ بات کرو میرے سے کیوں مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں کیوں مسلمانوں کو آج door ایمام حسین کے قداروں کے ساتھ تم بلے وہاں گوث و خاجہ کے قداروں کو گوث و خاجہ کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ ملکہ تم جلسے کر رہے ہو ہم کو ایسے جلسوں کی ضرورت نہیں ہے ہم تو قاجہ کے دیوانوں کے ساتھ جلسہ کریں گے جیسا یہ دیوانیں بیٹھے ہوئے ہیں قاجہ کے ہشار ہو جائیے ابھی سے جاغو سنیے جاغو جاغنے کے لئے آئے ہیں نہیں تو پوچھو آپ کو سمجھاؤں گا دس بار قرآن کو مانتے کے نہیں مانتے قرآن کا سمجھا دیا ابھی کیا سمجھاؤں اگر قرآن پر ایمان ہے تو آپ سب کو چھوڑنا خاجہ کے دامن کو تھامنا اب حدیث سے سمجھا رہا ہوں بولیے سرکار فرمارے ہیں خود رحمت علی العالمین ہیں اور سرکار فرمارے ہیں کہ ذکر السالعینہ تنزیل الرحمہ جہاں اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت پر اشتی ہے اور پھر سرکار بولیہ کو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی جو نماز خبول ہوگی میں امام صاحب کو بولا امام اپنی نماز خبول ہی جا یا صدر صاحب نماز خبول ہوئی کیا یا کوئی اور مفتی صاحب نماز خبول ہوئی کیا تو ان کا یہ جملہ ہوں گا اللہ کی مرضی ہوں گے کہ نہیں ہے کوئی تو یہ جیانتی سے نے بولتا کہ میں نماز پڑھا ہو خبول ہوگئی بول سکتے ہیں مفتی صاحب سے بھی جا کے پوچھو علم صاحب سے پوچھو کسی اور بڑے سے پوچھو کسی اور سے پوچھو کہ نماز پڑھے آپ کی خبول ہوئی کیا کوئی نہیں بول سکتا یہی بولے گا اللہ کی مرضی چاہے تو خبول کرے نہ چاہے خبول کرے یا نہ کرے مگر میں جس کا ذکر کر رہا ہوں ہر ایک کی زبان بچے بچے کی زبان پر ہے وہ اللہ کے محبوب ہے ہماری نماز خبول ہو یا نہ ہو ہم کو گیارنٹی نہیں ہے مگر خاجہ تو خدا کی بارگوہ میں خبول ہے خاجہ کی بات چلتی ہے خاجہ اللہ کے محبوب ہے خاجہ اللہ کے حبیب ہے ہماری نماز کا بھروسہ نہیں ہماری بات کا بھروسہ نہیں ہماری عبادتوں کا بھروسہ نہیں ہمارے عامال کا بھروسہ نہیں ہے مگر بھروسہ ہے تو ذات خاجہ پہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہے اللہ کے محبوب ہے اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے وہ تو اللہ کو محبوب رکھتے ہیں لیکن خاجہ کا کمال یہ ہے کہ اللہ خاجہ سے محبت کرتا ہے سمجھے اس لئے کوئی نہیں بول سکتا میری نماز قبول ہے کیا نہیں ہے لیکن یہ تو ہمارا بچہ بول سکتا خواجہ قبول ہے خواجہ مقبول ہے اب بتائیے کہ ان کے ذکر سے رحمت برسے گی کی نہیں برسے گی اب آپ کو رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے رحمت کی ضرورت ہے اس لئے آمال سے بخشش نہیں ہوں گی اللہ کی رحمت سے بخشش ہو جو ذہن میں بٹھا لیجئے یہ لوگ ہیں کہ عمل سے مرشا جائیں گا عمل سے بخشا جائیں گا عمل سے بخشا جائیں گا عمل میں ذرات طول میں یوں ہو جائیں گا تو وہ کھڑ گئے آمال سے نہیں آمال کرنا ہے نماز پڑھنا ہے روضہ رکھنا ہے قرآن چریف پڑھنا ہے حج کرنا ہے عمرے کو جانا ہے عبادتیں کرنا ہے لیکن بھروسہ اللہ کی رحمت پر رکھنا ہے عبادتوں پر بروسہ نہیں اللہ کی رحمت پر بروسہ اور اللہ کی رحمت ملتی ہے خاجہ کے ذکر سے اس لئے ان کی ہم فاتحہ دلاتے ہیں اس لئے جارمی شریف کرتے ہیں اب فاتحہ دلائیں گے کہ نہیں دلائیں گے خاجہ کی بولیے بھائی دلائیں گے اب چھٹی کریں گے کہ نہیں کریں گے اب درگاہ کو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے یہ غلط بات بتایا ہمیں نہیں بتا نہیں بتایا نہیں بتایا نہیں بتایا غلط بات کچھ نہیں ہے اس میں اللہ بچوں کو سلامت رکھے ابھی سے ان کا آخیدہ اتنا مضبوط ہے اور آج بڑے بڑے دھوکے میں آرہے ہیں ان کے پیاروں محبت میں پیاروں محبت چھوڑو کرنا ہے تو خاجہ کے دامن میں آ جاؤں سمجھ جاؤ اپنی زدگی کدھر جا رہی ہے سمالوک نے آپ کو یہ زمین جاہدات یہ دولت تجارت بچانے والی نہیں ہے آپ کو بچانے والے اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت ملتی ہے خاجہ کے ذکر سے کیونکہ سرکاں نے فرما ذکر الصالحین تنزل الرحمہ یہ حدیث پاک ہے اب بولیے ذکر خاجہ کرنا کے نہیں کرنا اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے تو ذکر خاجہ کرنا یہ آپ کو نہیں بتایا گیا آپ کو یہ بولا جا رہا فاتحہ دیئے تو بھی چلتا نہیں دیئے تو بھی چلتا ایک صاحب ہو رہے کیا بولے لوگوں کو بھٹکانے کا اندار فاتحہ دیئے تو بھی چلتا نہیں دیئے تو بھی چلتا تو میں بولا حضرت آپ رہے تو بھی چلتا نہیں تو بھی چلتا بان اللہ نہیں تو نہ رہنا کیا ضروری ہے زہر کھا کے مر جاؤ تم رہے بھی تو بھی چلتا نہیں رہے تو بھی چلتا یہاں تو آپ بولیے میں کہتا ہوں فاتحہ دیئے تو ہی چلتا فاتحہ دیئے تو ہی آپ کو نے کیا ہے آپ کو بولیے فاتحہ دیئے تو چلتا نہیں چلتا میں تو فاتحہ دیئے تو ہی چلتا بولتا ہوں آپ بولیے کیا بول رہے ہیں ارے بولو نا فاتحہ دیئے تو ہی چلتا چلتا انہیں اتنا دوڑتا جنت میں چلتا ہے یہ ہے یہ اللہ والوں کی فاتحہ سے یہ فائدہ ہے فاتحہ دیئے تو ہی چلتا اب یہ ذہن آپ کا خراب کرنے کے لیے فاتحہ دیئے تو کیا نہیں دیئے تو کیا دیئے ہی تو چلتا ہے کیونکہ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے فاتحہ دیئے اور سرکار فرما رہے ہیں کہ ذکر سے ان کے ذکر سے رحمت برستی ہے آپ بولیا کہ آپ گھر میں گیانی شریف کرے یا غریب نواز کی چھٹی یعنی فاتحہ کرے آپ کا بچہ پوچھا ڈیڈی ڈیڈی یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ کیا جات دیتے فاتحہ ہو رہی بولتے کیا نہیں میری سالگی نہ ہو رہی بولتے یہی بولیں گے فاتحہ تو انہیں پوچھیں گا بھاوہ یہ فاتحہ کس کی ہو رہی تو آپ بولیں گے خاجہ غریب نواز کی ہو رہی ہے تو آپ کی زمان پر خاجہ غریب نواز کا ذکر آئے گا ہے کی نہیں آئے گا فاتحہ کس کی غریب نواز کی فاتحہ کس کی امام حسین کی فاتحہ کس کی غوث آزم کی فاتحہ کس کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی فاتحہ کس کی نظام الدین اولیاء کی اب اولیاء کا ذکر آپ کی زبانوں پہ آیا کی نہیں آیا سرکار فرمارے ہیں کہ ان کے ذکر سے اللہ کی رحمت پر رستی ہے اب انہوں نے برا فاتحہ دینا کہاں گے حدیث میں سمجھ میں آئی بات اب جواب دیں گے فاتحہ کے مخالف کو جو بولا کھڑے دے کے سلام نہیں پڑنا اس کے خلاف بولیں گے انہیں بولیں گے بولیے آپ میرے سامنے کو بولا اس کے سامنے بولو اگر کوئی آ کے بولا فاتحہ نہیں دینا کھڑے کے دس مردبہ فاتحہ 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 بول دینا بولیں گے کہ نہیں بولیں گے بولیں گے کوئی بولا یاقوس نے بولنا وہی دس مردبہ بول دینا یاقوس 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 لڑے جگڑا کچھ بھی نہیں ہم سننی ہیں فاتحہ دیتے ہم سننی ہے ہم یاقاؤس بولتے ہم سننی ہے جھنڈا اٹھاتے ہم سننی ہے کھڑے رہے کے سلام پڑھتے جھگڑے جی کیا بات ہے جھگڑا تم کر رہے ہیں اب زیادہ جھگڑا کر رہے تو صدر صاحب کو بولانا جھگڑا لے کے آؤ زیادہ کچھ آواز کر رہا ہم تو کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہم تو امن کیونکہ اہلے سننر تک جماعت سادی دنیا میں مشہور ہے درگاہ والے امن والے یہ جتنے ہیں آتنگ بادیاں پورے وہی ہیں فاتحہ نے دینے والے درگاہ کے مخالف یہ لمبے لمبے داڑیاں پال کے درگاہوں کو کھاڑے آپ کو معلوم ہے شام میں کتنی درگاہوں کو کھاڑ دیئے لیبنان میں کھاڑ دیئے لیبیا میں کھاڑ دیئے دمشق میں کھاڑ دیئے یہاں تک کہ خنیر رضی اللہ عنہ کی درگاہ کو دھماکہ لگا دیا حضرت خالف بن وزید رضی اللہ عنہ کی درگاہ کو دھماکہ لگا دیا تمیم ایدارمی کی درگاہ کو لگا دیا صحابہ کی درگاہ کو کھاڑ دیا اب بتائیے ہم لوگ ان کا جواب دیں گے نہیں دیں دیں گے یہ آدم وادی ہیں جتنے درگاہ کے مخالف ہیں یہ دہشتگرد ہیں جتنے درگاہ کے مخالف ہیں اور جتنے درگاہ کو جانے والے ہیں کھا جانے ہندوستان میں امن پہلایا درگاہ کو جانے والے بھی امن کا نعرہ لگتے ہیں اس لیے ہمارے ہندوستان میں تو غیر مسلم بھی خاجہ کی فاتحہ دلاتے ہیں اتنا سرکار خاجہ نے امن پھیلایا تم تو لڑ لیتے بیٹھے ہیں خاجہ تو ان کو اپنے دستقام پہ کھلاتے تھے یہ محبت تھی خاجہ اور یہ کمال کی بات ہے سنو ہمارے تقیوزیل ساتھ ہم تو بولتے ہیں کہ لوگوں کو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو قرآن پڑھو نماز پڑھو 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 بولتے ہیں مگر خاجہ نے اپنی زبان سے نووت لاکھ لوگوں کو خاجہ نے کلمہ پڑھایا مگر کبھی یہ نے بولا کہ میں کلمہ پڑھو نہیں بولا کمال کی بات ہے میرے خاجہ کو آپ سمجھ نہیں سکتے آپ یہ جیشن منا رہے ہیں آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں یہاں کھلے لگے تقریرہ کرتے لوگ کلمہ پڑھو تپلیخ کرو مگر خاجہ میرے کبھی نہیں بولے کسی کو کلمہ پڑھو میرے خاجہ کا کمال ہے بلکہ لوگ آکے بولتے تھے خاجہ ہمیں کلمہ پڑھائیے یہ کمال تھا خاجہ کا اس لئے ہم یاد کر رہے ہیں بابا آرے کو یاد نہیں کرتے کتے مر گئے ان کو یاد کر رہے ہیں کتے سڑے لیڑا خبروں میں چلے گئے ان کو یاد کر رہے ہیں مگر خاجہ کو کیوں یاد کر رہے ہیں آج آٹھ سو سال سے بھی زیادہ کبھی خاجہ میں نے کہا خاجہ کا دستخان بکتا تھا خاجہ یہ تک نے بولے تمہارا مذہب کیا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے کچھ بھی نہیں پوچھتے کھانا کھاؤ جاؤ کھاؤ جاؤ وہ لوگ خدا کے بولتے تھے حضور ہم کو کلمہ پڑھا دیتے خالی خاجہ کو دیکھ لیتے ان کے چہرے کو تو دیکھتے ہی چہرے پر کلمہ پڑھتے تھے بستی کے بستیوں کو آپ نے نہ کبھی بولا پھر چہرہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے موتات تاریخ نگار لکھتا ہے وہ غیر انہیں لکھتا ہے کہ خاجہ کری نوات دلی سے عجمیر آئے تو سات سو برہمن مسلمان ہو گئے پھر سات سو برہمن کے پاس ان کے چیلے ہر برہمن کے ساتھ ہزار چیلے سات سو کٹر برہمن خاجہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیے خاجہ نہیں بولے سرکار کی صورت دیکھا خاجہ کی خدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ لیا میرے خاجہ کا یہ کمال ہے انہوں بھول رہے کلمہ پڑھوں تو یہ کہت بھی بھی نہیں پڑھنا اُلٹھا گالیاں دے لیں کلمہ پڑھوں پڑھوں کہ ان کے باہر بھاپے آئے امام حسین کا دشمن دیکھو آپ کو دھوکہ دینے والے ہم دھوکے سے آپ کو بچانے کے لیے آئے خاجہ کا ذکر کرو خالی ان کے صورت دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لئے اگر آپ خاجہ کا ذکر کریں گے تو آپ کا دل اتمنان اور ایمان سے بھر جائے گا یہ ہے ذکر خاجہ کہ ان کے ذکر سے سرکار فرما رہے ہیں کہ رحمت برستی ہے یہ حدیث ہے حدیث پاک کے مفہوم کو اب آپ بولیے قرآن و حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اولیاء کا ذکر کرنا چاہیے معلوم ہوا کیا نہیں ہوا اب کریں گے کیا نہیں کریں گے ایک حدیث اور ہے سنتے ایک حدیث سنانا چاہرہو سنتے سنتے کی نہیں سنتے سنتے بچے نہیں بڑے بولو تم تو سن رہے اب تم لوگاں فاتحہ نہیں چھوڑتے بھیرے بچے یہ بچے اچھے خاجہ کے چانے والے بڑے لوگاں کیا بول رہے ہیں ان کو دوشہ تو نہیں یاد آ رہا چان مار کرے جا کے دوشہ کھائیں گے تین بجہ رات کو اٹلی سڑی اٹلی کھا رہے ہیں پیٹا کراب کر لے رہے ہیں اور یہاں پیڑ بھی ساف ہوتا ہے یہاں سر بھی ساف ہوتا ہے روح بھی ساف ہوتی ہے یہ خاجہ کا ذکر ہے یہاں ہر چیز مزکہ ہو جاتی ہے اور یہاں ہر چیز روشن ہو جاتی ہے دل کو روشن کرنا چاہتے ہیں گے نہیں کرتے ہیں گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں گے نہیں چاہتے ہیں بندیوں پہ لگتے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے دو شک ہے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے بیکوں پہ پھیلے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے ان کو ان کو ستائیں گے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے بچھروں کے ایسا ہجامت بنا کے نکلیں گے ایدھر خچکچی ایدھر اوپر بچھر جا رہا کانکہ کی بورچی آ گیا چوٹیاں پالنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے چوٹیاں پال رہا سرکار بھولے کہ جو عورت مرد کی نقل کرے مرد کے ویسا لباس پہنے مرد کے واسہ انداز اختیار کرے اور جو مرد عورتوں کے واسہ لباس ہو انداز اختیار کرے اس پر لانت ہے سرکار لانت برسا ہے انہوں چوٹیاں دال کے پھر جم کو جا رہے ہیں جم کو نہیں جا رہے ہیں تم جن جن بن رہے ہیں یہ خامقہ کے مسلمانوں کچڑا سامنے کیوں دالے ہمارے گھر کے ارے تم مسلمان ہے تو ساپ کر لے ہاں ہماری گلی میں گاڑی کئی کو لائے ارے کیا کیوں بات ہے ابھی تھوڑی دیر میں چلیے آتی گاڑی اس میں بھی جھگڑے لے کی کیا بات ہے اگر مسلمان ہے تو ایسی اکوات پیدا کرو نا گلی میں گاڑی کھڑی کس کی ہے یہاں کئی کو کٹائرہ کرے ارے عدب سیکھو پوچھنا ہے تو آہستہ سے پوچھو بجرک جا رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں بجرک بولے میعاد رہتھے ہو بازو سے جاؤ یہ عدب ہے یہ نوجوان ہے کل جوانی ہٹ جائیں گی پھر دوسرا نوان تنکو آگے چھتائیں گا چاند مہار کے پاس سے ایک بڑے حجت جا رہے تھے سیکل پہ نوجوان جا رہا انہوں کو انہوں نے صمال کے چلاؤ انہوں نے ذرا تھوڑا ضعیف ادمی ہے آئیتہ چلے جاؤ جاؤ انہوں نے کیا بول رہا میعا ہوں تو ضعیف ہے بول کے وہ عمر کا خیال کر رہا ہوں مالا میں کیا کرتا نہیں تو دیکھئے یہ ہے نوجوانوں میں اقلا اور میرے خاجہ دشمن بھی آیا خاجہ کے سامنے خاجہ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ میں ہیں آپ مسلمان ہیں پھر آپ وہ مسلمان پریشان ہیں ارے آپ خود اپنے دوسرے مسلمان کو پریشان کر رہے ہیں پڑوسی کو ستا رہے ہیں جا کے دیکھو مخدم ہے یہ زمین پہ خمزہ وہ زمین پہ خمزہ زمینوں پہ خمزہ کر رہے ہیں زمینوں کے پیسے کھا کے لیڈر بن رہے ہیں تمہاری ہے لیڈر ہے میرا خاجہ بھی لیڈر ہے لیکن کیسا لیڈر ہے خود بھوکا رہتا ہے قوم کو کھلاتا ہے سمجھ رہے آپ خاجہ کی وہ شان ہے آپ کس کا ذکر سننے بیٹھے ہیں خود جو سو کے تکڑے کھا رہے ہیں پانی میں ڈبا کے لیکن ساری قوم کو کھلا رہے ہیں امدہ کھزائیں یہ خاجہ کی شان ہے خود بیون کے کپڑے پین رہے ہیں لوگوں کو اچھے کپڑے پین رہے ہیں یہاں تو ان کو گاڑیاں بس نہیں ہوتے تو خوم کو کیا گاڑی دیں گے ان کی زمین پر خفضہ ان کی زمین پر خفضہ اور آپ کی زمینوں پر خفضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے جا کے دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں پھر بھو رہے ہیں مسلمان ہیں مسلمان اس کو نہیں بولتے سچا جو خاجہ کا غلاب ہوتا ہے خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے پڑوسی کا خیال کرتا ہے ماں کا عدب کرتا ہے باپ کا عدب کرتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے دین کی ضروریات سے واقع ہوتا ہے نمازوں کی پابندی کرتا ہے قرآن پڑتا ہے اور اقلاق سے پیش آتا ہے اگر کوئی اس سے سکتی سے پیش آتا ہے تو وہ نرب سے پیش آتا ہے یہ خاجہ کی تعلیمات ہے مسلمان اس کو بولتے ہیں میرے بھائی آج کل کون مسلمان ہیں جب آپ گاڑی دکان کے سامنے لگاؤ دکان پر سے گراک چھوڑ کے آ جاتے ہیں گاڑی ہٹاؤ انہوں بھی مسلمان انہوں بھی مسلمان تھوڑی دکھ ٹھہر کے چلے گیا تھا تمہاری دکان کو کیا نقصان ہو رہا یہ اقلاق سے ہم دور ہو چکے مسلمان اور میرے خاجہ یہاں آئے آپ کو معلوم ہے جب خاجہ یہاں خاجہ آئے تو خود سے نہیں ہے خاجہ ابھی آپ نے سن لیا کہ خاجہ کا خاندان کیا ہے امام حسن علیہ السلام آپ کے نانا ہے امام حسین آپ کے دادا ہے ایسے شریف خاندان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ بچپن میں ہی حافظ خوران ہو گئے یہاں بڑے بڑے ہوتے خوران پڑھنا نہیں آتا پھر بڑے بڑے پاتاں وہ انہوں ایسا انہوں بہت سے تن کے پھر رہے ارے تیر کو خوران آتا اگر تیر کو خوران کی ایک آیت ہوتی تو تو جھکے چلتا اماموں کی کوئی عزت نہیں ہے لیڈروں کی عزت ہے امام صاحب کو امام صاحب دو منٹ دیر سے کیسا آئے تو کیا انہوں نے انسان نہیں ہے لیڈر دو گھنٹے دیر سے آیا تو ٹھہرتے سردی میں اس کا جلسہ سن دیکھو اور امام صاحب مسجد میں دو منٹ لیٹ کرے تو گھڑی دیکھتے ارے خون امام کی عزت کرنا سیکھو موزن کی عزت کرنا سیکھو دیندار لوگوں کی عزت کرنا سیکھو مسجد کے کام کرنے والوں کی عزت کرنا سیکھو اپنے پڑوں کی عزت کرنا سیکھو ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو بڑے بجرگوں کی عزت کرنا سیکھو ماں کا عدب کرو باپ کا عدب کرو دیکھئے حضرت خاجہ قریب نوازر کا ابھی تو سات اور نو سال کی عمر میں حافظ خوران ہو گئے تم حافظ میں لڑے ہو اور جب آپ پندرہ سال کی عمر ہو گئی آپ نے علوم حاصل کر لیے مفسر ہو گئے مہدیس ہو گئے فقی ہو گئے عالم و فادل و کامل ہو گئے تمام علوم حاصل کر لیے یہاں بڑے بڑے ہو جاتے وضو کرنا نہیں آتا کبھی سیکھے کبھی خیال پیدا ہوا گسل کرنا نہیں آتا شادی کرنے کا تو بڑا شوق ہے مگر گسل کرنا نہیں آتا کیسا کیسا کرنے کی اولاد خراب نہیں کرنی گسل کرنے نہیں آتا پھر اولاد پہ کیا اثر ہوگا مرے آقا کا یہ کرم ہے خاجہ کا یہ کرم ہے خاجہ نے ہمیں غسل کرنے کا بھی انداز بتایا وضو کا بھی انداز بتایا نمازوں کا بھی انداز بتایا اور ہم سب کو خدا سے ملایا کبھی سیکھا کبھی کرے لوگوں سے کیسی محبت کرنا چاہیے لوگوں کو سینے سے لگانا چاہیے بڑے بھائی کی زمین مار کے کھا جا رہے ہیں باپ کو بھول رہے ہیں بڑا کم مرتا کی میرے پاس پیسہ آ جائے یہ تمہارے اخلاق ہے پھر بھول رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں گھروں پہ خبزے کر رہے ہیں زمینوں پہ خبزے کر رہے ہیں یہ پہلوان نہیں ہے پہلوان تو حضرت علی بھی ہے انہوں نے کیسا کردار پیش کیا حضرت عمر بھی پہلوان ہیں تمام صحابہ پہلوان ہیں تم کو تو ایک دعو نہیں آتا سارے صحابہ بڑی بڑی جنگیں لڑتے تھے مگر جب اخلاق کا معاملہ آتا تو ضعیف عورت کی مدد کرتے تھے کردار سیکھو غریب نواز نے کیا کردار دیا ہندوستان میں اسلام پہلا تو غریب نواز کے کردار سے پہلا ہے محبت سے پہلا ہے اخلاق سے پہلا ہے تم اپنے بھائے اور ماباپ کا عدب نہیں کرتے اور غریب نواز کا یہ معاملہ ہے کہ پندرہ سال کی عمر میں عالم و فاضل و کامل ہو گئے آپ کے والد محترم کا مثال ہو گیا اور آپ کی پنچکھی تھی آپ کے پاس باق تھا انگروں کا آپ اسی میں لگے رہے ہیں اور آپ کی ماں تھی ماں کی خدمت کرتے تھے آپ اس کی کمائی کا آدھا حصہ ماں کو دیتے تھے آدھا حصہ فقیروں میں تقسیم کر دیتے تھے یا تو ماں سپیاری کو پیسے پوچھے اس کو پیسے نہیں دیتے ہوتلوں میں خرچہ کرتے لیڈروں کے پاس کا جا کے خرچہ کرتے اپنے دوستوں میں خرچہ کرتے اور ماں کو پلٹ کریں پوچھتے کہ ماں تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ماں تیری کیا حالت ہے تو دوا لی کے نہیں دی بیوی سرے پوچھتے بیوی تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا بیویوں کو بھوکا پیاسا رکھے ہوتلنگ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو خوش کر رہے ہیں میاد سرکار نے فرمایا جو اپنی اہل و اہال کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کو خوشی عطا فرماتا ہے بیوی کو کھلاتے بلاتے ہیں بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے یہی بتانے کے لیے کاجہ غریب نواز کا جلسہ رکھا نہیں آئے یہ بتانا کہ نہیں بتانا قوم کو بتانا بھائی پہلے اپنے خاندر کو اپنی بیوی بچوں کو دیکھو اپنی ماں کی تیمہ ارداری کرو اپنے باپ کی مدد کرو باپ کو جھڑکی دے رہے ماں کو جھڑکی دے رہے اب جنت کیسے ملے گی سرکارِ دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں باپ کا کیا حق ہے سرکار نے حقیم آنا انداز اتیار کیا آپ سن رہے ہیں نا میری باپ توجہ سرکار سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا کہ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور دوزف بھی ہے ایک ہی جملے میں فرما دیا ماں باپ کیا ہے آج ماں باپ کی طرف توجہ نہیں ہے کوئی بیوی کو لے کے بھاگ دیا رہا ہے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے کوئی ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے ان کے بوڑے اپنے کا سہارہ نہیں بن رہا ہے تمہارا کو اس لیے پالا گیا کہ تم ان کے پیچھے پھرو اپنے ماں باپ کو پوچھ کے مددے کو سرکار فرما رہے ہیں کہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور دوزف بھی ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ خوش رہیں گے تو جنت ملے گی ماں باپ قفا ہو جائیں گے تو دوزف میں جائے گا چاہے نماز پڑے روضہ رکھے دولت ممد ہو جائے لیڈر ہو جائے منسٹر ہو جائے چاہے پوری دنیا تو کمالے اگر ماں باپ خوش نہیں ہے تو تجھے جنت نہیں ملے گی دوزف ملے گی اگر تو فقیر ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ان کی جوتیاں اٹھاتا ہے ان کے دواتارو کا انتظام کرتا ہے ان کی ذیب فال کرتا ہے تو ان کی دعا سے تو کتابی گناہ دار ہوگا مگر اس کی دعا سے جنت ملتائے گا یہ ہے خاجہ گری نماز کا پیغام یہ ہے آج دیکھو ہمارے گھروں کی کیا عالت ہوئی ہے طلاقوں پہ طلاقاں ہوتے جا رہے ہیں آج لارے ہیں کل طلاق ہو جا رہی ہے نہ بیٹی کو یہ سکھا جا رہا ہے کہ گھر میں سسران کے سسرے کی ساس کی حرک کی خدمت کرنا چاہیے بلکہ لڑ رہے ہیں دریسلی معاملے میں کہ سسرے کی چائے میں شکر کم تھی لڑی چروع ہو گئی یہ بچیوں کو سکھایا جا رہا ہے اور وہ پہلے کے زمانے میں کیسے لوگ تھے کہ شاہر کے گھر سے ان کی ڈولہ نکلتا تھا آج بچیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے آہ ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں دیکھو کونسا سیریل چر رہا بڑھا باپ سسرہ بہت سے پوچھ رہا کہ کونسا سیریل کل میں نہیں دیکھا ولی میں میں گیا تھا کیا ہوا تو اب رحمت برسے گی رحمت برسے گی تو ٹی وی دیکھنے سے نہیں خواہ جا کے ذکر سے برسے گی نماز پڑھنے سے برسے گی قرآن شریف پڑھنے سے برسے گی اس لئے سرکار نے فرمایا جس گھر میں قرآن ہو جس گھر میں نماز ہو قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ ویرانہ ہے چاہے وارٹر بلو جتنے ابھی ہے آپ جوئے ائر کنڈیشن لگا لو گھر میں کمروں میں الیرگر کلائر شوفے سٹ لالو چاہے وارٹر کولن لالو چاہے آپ جوئے واشنگ مشین لالو گدے کے گدے لگا لو بلڈنگ کے بلڈنگ بنا لو اگر اس گھر میں خوران ہو نماز نہیں پڑھے جاتی اور اس گھر میں خواہ جاتا خوض اعظم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر لانتی ہے ویرانہ ہے اور وہ دو زخمے جانے کی علامت ہے آج جاغو ابھی سمل جاؤ کس کی خدمت کرنا ہے اس پہچھانو ماں باپ کا نوجوان بچوں پہ ماں باپ کی خدمت کا فرض ہے اپنے باپ کی پہلے خدمت کرو اپنے ماں کی خدمت کرو اپنے بی بچوں پہ اچھی نظر سے دیکھو اور نمازوں کی پابندی کرو حضور خاجہ کری نماز ہندوستان میں اس لیے آئے جو ان کی بات سنا ہوا اللہ کا ولی ہو گیا ہے یہ خاجہ کا کمال ہے اس لیے آپ نے ماں باپ ماں کو کی خدمت فرماتے تھے آپ آمدنی جتنی ہوتی تھی آدھا پیسہ ماں کے خدموں پہ رکھتے تھے یا تو ماں منگی تو ٹٹو ٹٹول کے پانچ روپے دیتے بس ہم ماں اس میں چلا لو ارے ماں پہ تو باپ پہ ماں پہ تو سارا پیدا خربان کر دینا چاہیے کیونکہ دنیا میں اللہ رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہے یہ سکھایا بطرقوں نے اور ہم کہاں جا رہے ہیں ہم چبوتروں پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں ہم ٹی وی دیکھنا پسند کرتے ہیں آج دیکھو نوجوامی کی حالت کیا ہو گئی ہے باپ بات کر رہا ہے انہوں شیطان کا ایک چھوڑا سا تکڑا لے کے یوں 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 باپ بورا میاں یہ کام کرنا ہے ہو جائے گا اممہ بات کر رہی ہو جائیں گا بطرق بات کر رہا ہو جائیں گا ارے تمہارے کو یہاں کے ٹی وی یا تمہارا فون دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں دی گئی ہیں تو خوران دیکھنے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے دیکھیں سمجھو مزاج کو اسلام کے سمجھو جانو تم جو کانوں میں لگا کے بھیرے بن کے پھر رہے ہیں تم کون تھے ہو کیا ہے تمہارا جب گانے غلیز غلیز گانے سن رہے ہیں رات کے تین بجے چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے کانوں میں لگا لیے ہیں جیسے انہوں ڈاکٹر بن گئے اور دیکھیں کہ تھوٹا سا تکڑا لے لیے شیطانی اور کھیل دیتے بیٹھے گیم کر رہے ہیں سیریل دیکھ رہے ہیں گندے گندے گانے سن رہے ہیں گندے گندے پچڑاں دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں اپنے گھروں میں چھپ کے دیکھ رہی ہیں ایک دوسرے سے فون کر رہی ہیں یہ فون قرابی لارہا ہے یہ سیل فر قرابی لارہا ہے اس لیے ان قرابیوں کو دور کریں گے کہ حالت کو سمجھو ہم کدھر آپ کو بلا رہے ہیں یہ سمجھو اس لیے سرکان نے بتایا ایمان لائے نماز پڑھے نیک کام کرے تو تمہارے نیکیاں اور تمہاری نماز کب خبول ہوگی اب حدیث پاک سنیے در دوری شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی و علیہ و صحابی بارک و صلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ اب انتہائی اختتام کی طرف میری تخریر آ رہی ہے آپ توجہ سے سنیے اور اس کے بعد سلام کے لئے کھڑے ہوں گے یہ حدیث پاک سن لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ وآمہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر السالحینہ کفارت الزنوب اب میں ساری باتیں آپ کو سکھایا آنا دیکھئے آپ فیصلہ کر لیجئے اگر آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ سچے سرکار کے چاہنے والے ہیں غوث و خاجہ کی محبت رکھتے ہیں تو سرکار کیا فرما رہے ہیں آقا فرما رہے ہیں ذکر السالحینہ کفارت الظرو یعنی سالحین اللہ والوں کی اولیاء کی یعنی غوث و خاجہ کے ذکر سے اللہ گناہوں کو مٹا جاتا ہے تو وہ جو چاہتا ہوں رحمت اللہ العالمین پتہ بتا رہے ہیں اور یہ لوگ آکے بورے کہ ذکر خاجہ مت کرو تو بولو ہم ان سے ملنا بولو رہا بھائی اور انہوں بورے ہمارے خاجہ بیدت کرے خاجہ کو گالیاں دینے والوں سے ملنا ان کے پیچھے نماز پڑھنا ان کے اجتماع میں جانا ان سے محل املاب رکھنا ان سے رشتداری کرنا خاجہ فاتحہ دیتے تھے ہم بھی فاتحہ دیتے ہیں تو خاجہ بیدت بور رہا ہے فاتحہ کو بیدت بور رہا ہے تو خاجہ استغفاللہ معذر اللہ کوئی بیدتی کام کرے کیا انہوں کس کے حکم سے آئے خاجہ خود سے نہیں آئے آپ کو یہ بات معلوم ہے خاجہ آئے ہیں جب سرکار کے بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں اپنے پیر و مرشید حضرت عثمان حارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں مواجر شریف میں کھڑے ہوئے ہیں اور آج ہمارے کو مواجر میں بھی کھڑے رہنے دے رہے ہیں بے ادب یہ لال رومال والے ہمارے کو ہر جگہ ستا رہے ہیں یہ لوگ کہاں کہاں گز جا رہے ہیں ہماری مدین میں آکے بور رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں یہ بیدت ہے وہ ہے محلوں میں گز رہے ہیں پہلے مردویں آتے تھے اب عورتوں میں آکے بور رہے ہیں آپ آپ کنڈے نہیں کرنا رہے ہیں آپ آج جنڈہ نہیں اٹھانا یہ آکے بور رہے ہیں آپ اپنی عورتوں کو بھی سمالو اور ہمارے کو کہاں کہاں تنگ کیا جا رہا ہے ہم کیسا کیسا ظلم کے شکار ہیں سنیے ہم بچے کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں ٹیچر پوچھ رہا تمہیں فاتحہ دیتے کیا غلط ہے بیدت ہے حرام ہے میلاد نبی کرتے کیا حرام ہے یاگوز بولتے کیا درگاہ کو جاتے کیا ہم اچھے کو پڑھنے کو بھیج رہیں یا سوری اقید خراب کرنے کو بھیج رہیں بولی آپ ہماری کالیجوں میں ہماری انیسٹیوں میں دکانوں میں گز کے آگے بول رہے ہیں اب آپ جواب دینا کی نہیں دینا معلومات ہونی کو جواب دیں گے نا آپ کو جو خود بھی نہیں معلوم آپ تو برے فاتحہ بھی تو کرتا نہیں بھی تو بھی چلتا آپ کو یہ برائی کیا ہے آپ کو کیا معلوم ہے آپ اپنے ایمان کو گوا رہے ہیں اور ہم یہ جلسہ رکھ کے آپ کے ایمان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں گھروں میں ہمارے گز کے آرہے ہیں دکانوں میں گز کے آرہے ہیں مدرسوں میں گلیوں میں کوچوں میں یہاں تک کہ ہم ہچکو جا رہے ہیں کمہ پکڑ کے بھرے ہیں سرکار کا ایسا دب بھیج کر رہے ہیں سرکار کے روزے میں ہاتھ کے جو بندے پھہ رہے ہیں تو پھر کہاں بننا رہا یہ لانو مال والے بنناش اگر انہوں سعودی عرب میں ہیں اور یہ سعودی عرب کے جانے سے ہمارے عقید خراب ہوئے یہ لانو مال والے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو سرکار کا عدب کرنے نہیں دے جبکہ اللہ نے کہا وَتُعَذِرُوا وَتُعَقِّرُوا کہ سرکار کا عدب بھی کرو ان کی تعظیم بھی کرو یہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے ہم کو معلوم ہے آپ کو ہم بتا رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں واسٹر پہ انٹرنیٹ پہ یہ رانو مال والا پکڑ کے لوگوں کو بیعدب بنا رہا ہے عدب کیوں کر رہے ہیں سرکار کے دربار کا مدینہ تیبہ عدب کیوں کر رہے ہیں اللہ تو برا عدب کرو اور یہ لانو مال والا برا بیعت بھی کرو تو کس کی سننا اللہ کی کیے رانو مال والے کی ہے لانو مال والا سن تو حیدر آباد آ ہم پورے سنیاں تو خندر کے ماری گے ماری گے کیونکہ وہاں بھی ہمارے کل نہ حج کرنے دے رہا ہے نہ عمرہ کرنے دے رہا ہے سرکار کے دربار میں عدب کرنے دے رہا ہے بولو سرکار کا جو عدب نہ کرے بولیے انہیں مسلمان رہنے کے خابل ہے بولو نہ بھائی ارے جیہ لے بلو یار ہم تو آپ کے محلے میں آنکے آپ کی منزل میں بول رہے ہیں ہو رہا نہیں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا کی نہیں ہو رہا غوثو خاجہ کے چانے والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے خاجہ کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے تو ہم ظلم سہنے والے نہیں ہیں ظلم کا جواب دینے والے ہیں ہم ظالموں کی مدد نہیں کرتے ہم نہ ظلم سہتے ہیں ہم تو جواب دیں گے آپ بولیے آپ بھی جواب دینے کے نہیں دیں گے ہمارے کوئی بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں اور جبکہ خاجہ نے بتا دیا انہیں جو بیعت خاجہ عدب سے حاضری دیئے اور سلام برس کیا السلام علیکہ یا سید المرسلین تو جواب آیا وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ یا خُدْمُ الْمَشَائِقْفِ الْبَحْرُ پر سرکار کے روزے سے جواب آیا اس وقت مدینہ طیبہ میں جتنے لوگ حاضر تھے سرکار کی آواز کو علانیہ سنا ہے خاجہ کے سلام کا جواب سرکار نے دیا اب بولو میرے سنی بھائیو خاجہ کے چاہنے والو غوثِ آزم کا جھنڈا اٹھانے والو کھڑے رکھے سلام پڑھنے والو میلاد کا جلوس نکالنے والو میلاد کا جلسہ کرنے والو یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے والو بولو سرکار نے جواب دیا تو بولو میرے آقا زندہ ہے کہ نہیں ہے خاجہ نے بتا دیا کہ نہیں بتا دیا سرکار تو جواب دیتے ہیں ہمارے کام اس خابر نہیں ہے ہم اس خابر نہیں کہ سرکار جواب دیں ہم سن نہیں سکتے لیکن خواجہ اس خوابی تھے اس لئے سرکان نے جواب دیا اور سرکان نے بتا دیا کہ میں قبر میں رہ کے بھی زندہ ہوں اس لئے ہم سنی سرکار کو زندہ مانتے ہیں تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سرکار زندہ ہیں کہ نہیں ہے خواجہ نے بتا دیا کہ نے بتا دیا پورا مدینہ تیبا سنا کے سرکار کی آواز آئی وَعَلَكُمْ سَلَامُ یا خطب البشار فل بحروں پر یعنی آپ آپ نے لقب دیا سرکار دو عالم میں خواجہ غریب نواز کو کہ آپ زمینوں کے آپ سمندروں کے خطب کے بادشاہ یہ ہے خواجہ کی شام سرکار سے پوچھو پھر حکم دیا کہ ہندوستان میں جاؤ اور ہمارے نام کا ڈنکا بچاؤ سرکار خود سے نہیں آئے کس کے حکم سے آئے سرکار کے حکم سے آئے نا تو اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز کو عطا ہے رسول کہا جاتا ہے سرکار غریب نواز سرکار کی عطا ہے میرے دوست عطا ہے انا آپ کو اگر کوئی دوست گھڑی دیا تو آپ کتنی حفاظت سے رکھتے میرا دوست انام دیا دیکھتے کہ نہیں دیکھتے مگر رسول پاک نے ہم ہندوستانیوں کو خواجہ انام میں دیا ہے کتنی خدر کرنا چاہیے چھٹی منانا نہیں کہے منانا خواجہ غریب نواز کا جلسہ کرنا کی نہیں کرنا غریب نواز کا نام لینا کی نہیں لینا کتنے فائدے ہیں رحمت بھی برستی ہے عبادت بھی ہے گناہ بھی بات موتے ہیں اور خرکار دوالن کی عطا کی قدر بھی ہوتی ہے اتنے فائدے ہیں خواجہ غریب نواز کا نام لینے سے سرکار نے بھیجا خواجہ خود یہاں نہیں آئے سرکار نے بھیجا آخری بات عرض کر رہا ہوں خواجہ غریب نواز یہاں آنکے کھڑے رہے کے سلام پڑے خواجہ غریب نواز امام آدم ابو نفا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیرنی کرتے تھے ہنفی تھے غیر مخلط نہیں تھے آج امام آدم کو گالیاں دی جا رہی ہے ہیدر آباد میں امام شافیہ کو برا بلا بولا جا رہا ہے امام احمد حمبر کی کہہ رہے کہ کسی کی پیرنی نہیں کرنا کہیے کوئی امام نہیں ہے ہمارے امام امام آدم ابو نفا ہے ہم یہ لوگ جو نکل کے بول رہے ہیں کہ کسی کی امام کی پیرنی نہیں بولیے یہ سرکار کے مخالف ہیں جنہی ہیں خواجہ کو جب سرکار نے بھیجا تو خواجہ امام آدم ابو نفا کی پیرنی کہہ ہنفی ہے ہنفی خواجہ پیری مریضی کے قائل خواجہ کے پیر و مرشد حضرت عثمان نے ہارن سیدھا بیٹھا بیٹھا سیدھا بیٹھا یہاں جو آپ یہاں آپ جوان بچے یہاں سامنے آپ ٹھیک ہے کیا بڑھے ہو گئے آپ سنیئے خواجہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ خواجہ قریب رہا سونتے ہیں ہنفی امام آدم ابو نفا کی پیری بھی بیس رکار ترہ بھی پڑھنے والے اب انہوں تماشاں بنا کے رکھیں کہ آج لکاب ترہ بھی اور آپ لوگاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں وہ ترہ بھی نہیں ہوتی بیس رکار ترہ بھی پڑھنا ترہ بھی میں تذبیعات پڑھنا سلاح کو کارنا یہ خواجہ جو میڑی کا ترسلی کھا ہے سمجھے آپ اور یہ بول رہے ہیں کہ تین طلاق ایک طلاق ہوتی خواجہ نے کہا تین طلاق تین طلاق ہوتی یہ آتنگوادیوں نے دہشت گردوں نے خواجہ کے خلاف تین مہین چلائی کہ آج لوگ سباہ میں تین طلاق کا مسئلہ آگیا یہ آتنگوادیوں کی وجہ سے ہوا یہ خواجہ کے دشمنوں نے کیا یہ فاتحہ کو بھی ذت بولا امام آدم احمد نفاہ کو گالی دی بیس رکار ترہ بھی کو منع کیا آٹھ رکار ترہ بھی پڑھانا شروع کیا یہ صبح آتنگوادی طریقے ہیں یہ غیر اسلامی طریقے ہیں خواجہ بیس رکار ترہ بھی پڑھتے تھے سمجھے ہاں اور خواجہ درگاؤں کی زیارت کو جاتے تھے خواجہ مدینہ طیبہ سے ہندوستان میں آئے تو جس جس مقام پر درگائے ہندی محادری دی قرقان گئے ابو الحسن قرقانی کی درگاں گئے حمدان گئے ابو عیسوہ حمدانی رحمت اللہ علی کی درگاں گئے حرات گئے حضرت عبداللہ ان ساری حرات رحمت اللہ علی کی درگاں کو گئے لاہور آئے تو لاہور میں حضرت عثمان علی حجوری داتا گھنپس رحمت اللہ علی کی درگاں پر آدھری تھی آپ کو معلوم نہیں بابا آپ پڑھتے نہیں آپ لکانے ہمارا دل جلتا ہے یہ لوگوں ہمارے خواجہ کو گالی دیتے ہیں اور آج بول رہے ہیں کہ درگاں کو جانا مندر کو جانا ہے بول رہے ہیں ہم کو بول رہے ہیں کہ ہم جو آرے بھوٹی پوجا کر رہے ہیں تو کر جا کے کڑے بڑے آرے بھوٹی ہم بھوٹی پوجا رہے کرتے ہیں ہم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں سنے بھائی ان جارگوں کا بات دینا ہے آپ کو آپ پہ ذمہ داری ہے آپ درگاں کو جاتے کے نہیں جاتے بولو درگاں کو جانا پوجا ہے درگاں کو جانا مندر ہے درگاں مندر نہیں ہے درگاں اللہ کے محبوب کا ٹکانہ ہے اور سرکار فرما رہے ہیں کہ ان کے ذکر سے رحمت برستی ہے تو پتہ جلا جب ان کے ذکر سے رحمت برستی ہے تو ان کی ذات میں کتی رحمت ہوگی تو درگاں میں ذکر ہے آپ سے سوال کر رہا ہوں میں درگاں میں ذکر ہے کہ ذات ہے کیا ہے بولیے جب ذکر سے رحمت ہے تو ذات میں کتی رحمت ہے تو درگاں مندر نہیں ہے بلکہ رحمتوں کا ٹھکانہ ہے اب درگاں کو جائیں گے اب جو درگاں کے خلاف بولا اس کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے یہ بولنا کہ کیا ہے نے بولا چاہیے آج بھی لاکھوں لوگ آپ نے کم رجب ہو گئی ہے خاجہ کا عرص شروع ہو چکا ہے آپ ہی جا کے اجماری شریف دیکھو کہ آج آرسو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہر عرص میں دنیا کے کونے کونے سے کڑوڑوں لوگ خاجہ کی بارگاہ میں باعدد پھرنے کے لئے آتے ہیں یہ خاجہ کا آستانہ آج بھی آبات ہے لیکن خاجہ کے مخالفیت درگاہ کو مندر کھڑار دے رہے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ وہ مندر نہیں ہے یہ خاجہ ہے یہ اللہ کے محبوب کا ٹھکانہ ہے یہاں رحمتیں برستی ہیں ان کی درگاہ کو جو چوب لیتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو رحمت بھی مجھ جاتی ہے اب آپ کے کوشت گزار کرنا کے نہیں بھائی بھولو آپ کو یہ سنانا کیلئے سنانا غریب نواز کھڑے رکے سلام پڑتے تھے غریب نواز یا رسول اللہ کہتے تھے کیا کہتے تھے اس لیے تو جہاں کے بھارگاہ میں بولے السلام علیکہ یا رسول اللہ اور یہاں لوگاں بول لیتے پھر رہے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے بولونا بھائی ہم کسی پہ غلط حزاب نہیں لگاتے آپ کو ایسے لوگاں مل جائیں گے جو یہ بولتے پھر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو مجھے بتاؤ سرکار دو عالم نے جب غریب نواز کو بھیجا تو وہ یا رسول اللہ کہتے تھے تو غریب نواز ایسے کو بھیجے جو ہی شرک کرنے والا ہے یہ عظام سرکار کو جا رہا کہ نہیں جا رہا غریب نواز یا رسول اللہ کہتے تھے ہم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صدیق اکبر بھی یا رسول اللہ کہتے تھے حضرت عمر فارغ بھی یا رسول اللہ کہتے تھے حضرت عثمان غنی بھی یا رسول اللہ کہتے تھے حضرت علی بھی یار رسول اللہ کہتے تھے امام حسین بھی یار رسول اللہ کہتے تھے غوث آزم بھی یار رسول اللہ کہتے تھے خاجہ غریب نواز بھی یار رسول اللہ کہتے تھے اس لئے ہم بھی یار رسول اللہ کہتے تھے یہ شرک نہیں ہے تو بولو آپ ہمارے اولیاء کو یہ لوگ گالی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں انہوں مشرق بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں خاجہ کو مشرق بول رہے ہیں خاجہ کو بیدتی بول رہے ہیں خواجہ کو برے خرافات کریں خواجہ کو برے میدتی کریں تو بولو ہم اپنے باپ کو گالی برداشت کریں گے مگر ہمارے ماباپ خواجہ کے قدموں پر خربان ہم ہماری گالی کو برداشت نہیں کر سکتے ماباپ کی گالی کو برداشت نہیں کر سکتے تو خواجہ کی گالی کیسے برداشت کریں گے بولیے بھائی ہم ان کو جواب دینا کے نہیں دینا ان سے دور رہنا کے نہیں رہنا میں آپ کو بولنا لڑو جھوڑو نہیں انہیں آیا تو بلنا بھائی ہم سنی ہیں ہم یاکھا جا کہتے ہیں درگاں کو جاتے ہیں نہیں ہے تم چڑھے جو اتنی تو بات کر سکتے ہیں نا بھائی میں کوئی آپ کو خانون ہاتھ میں لے نہیں بڑھ رہو لیکن احتیاط تو کر سکتے ہیں نا آپ بولو جو صحابہ کو یا رسولہ کہنے پر مشرک کہے اہلِ بیت کو مشرک کہے اولیاء کو مشرک کہے بتائیے وہ مسلمان رہ سکتا ہے یہ ہماری غلط رہنی ہے کہ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں ان کی داڑیاں دیکھ کر ان کے نمازان دیکھ کر ان کے دینداری مدر سے دیکھ کر ہم ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں دراصل یہ مسلمان نہیں ہے منافق ہے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں ہم آپ کو دھوکے سے بچا رہے ہیں اب بچا رہا کہ نہیں بچانا بھائی اولیاء کی عزت کا خیال کرنا کہ نہیں چاہیے اولیاء کے دشمنوں کو جواب دینا کہ نہیں دینا آپ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے بھائی میں نے جتنی باتیں بتائی وہ صحیح ہے کہ نہیں یہ بولو ایک ادوی بھی کھڑے لے کے پوچھوں میں بتاؤں گا کہ میں کہاں کہاں سے صحیح بولا میں آپ کو قرآن شریف سے بتایا میں آپ کو حدیث پاک سے بتایا میں اولیاء کے اخوال سے بتایا کہ یہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہم قرآن و حدیث میں حمل کر رہے ہیں یہ لوگ ہمارے کو گالی گلوز دے رہے ہیں خاجہ کو گالی دے رہے ہیں ہم کیسے برداشت کریں بولو ہمارے باپ کو گالی دیا تو ہم برداشت نہیں کرتے خاجہ کو گالی دیا جس پہ باپ کو بھی خربان کر دینا ہے ہم برداشت کریں کہ آپ بولو بھئے آپ برداشت کر سکتے اب ان کو جواب دینا کے لئے دینا آپ بولیے آپ میرے ساتھ ہیں بولیے کل تو نہیں بولی جنا صدر صاحب کو پکڑ گئے حضرت انہوں کیا تھا بولے بھئے ابھی بول دو میرے سامنے صدر صاحب ذمہ دار نہیں ہے میں ذمہ دار ہوں وہ تو بھی چانوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے ان کی آمدنی میں اضافہ کرے ان کو اور مضبوط بنائے کٹر سنی بنائے کہ انہوں نے اپنی مدید قلق میں ہمارے ساتھ تعاون کیا جلسہ کر میں امام صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں موزن صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ لوگوں نے تعاون عمل کیا اعلان کیا مگر یہ ان کا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے آپ پہ بھی ذمہ داری ہے میرے پہ بھی ہے آپ پہ بھی ہے سارے مسلمانوں پہ ذمہ داری ہے کہ غوث و خاجہ کے مخالفین کا جواب دیں دیں گے جنے دیں گے فاتحہ دیں گے جھنڈہ اٹھائیں گے کنڈے کریں گے یا غوث بولیں گے یا خاجہ بولیں گے درگاہ کو جائیں گے وہابیوں سے بھی لیں گے سننیجے صاف ساتھ بات یہ بات صاف ہے ان کے پیچھے نمان نہیں پڑھنا امام صاحب کہتے ہیں خوبصورت ہے ہمارے بائیتن خیرت سورہ یوسف کا آپ نے رکو پڑھا سورہ یوسف کی رکو میں کیا راز ہے حضرت یعقب علیہ السلام میں جب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بولا کہ یہ راز کو راز رکھو اپنے بھائیوں کو نقب بولو کیونکہ بھائیاں دشمن تھے دشمنوں کے سامنے اچھی باتیں نہیں بیان کی جاتی ہے اس لئے خواجہ کی بات سنیوں کے سامنے کی جاتی ہے سمجھ میں آیا سورہ یوسف پڑھئے آیا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دشمنوں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں خواجہ کے چاہنے والوں کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں اس لئے دشمنوں سے نہیں ملنا خواب تو بہت اچھا تھا سمجھ میں اعلان کر سکتے تھے لیکن آپ نے کیوں کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے مت بتاؤ کیونکہ دشمنوں سے راز کی باتیں نہیں بتائی جاتی ہے دشمن تو آپ کو روکے گا اس لئے یہ جتنے فاتحہ کے روکنے والے یہ خواجہ کے دشمن ہے یہ درگاہ سے روکنے والے خواجہ کے دشمن ہے کنڈے کرنے سے روکنے والے خواجہ کے دشمن ہے آسان زباد میں آپ کو سنجھا رہا ہوں ورنہ آپ کو اگر یہ پوری بات نہیں سننا ہے تو کل ہن مرکزی ملیس اہل سنمات نے جو پہلا اہل سنمات کا مرکز جامعہ مزید افضل گنج ہے جو آج اس کو چونتیس سال ہو چکے ہیں جامعہ مزید افضل گنج کا پہلا مرکز یا کشن باہت بہاتو پورے سے کئی لوگ آتے ہیں انہوں وہ واقف ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صاحب بھی واقف ہوں گے دنیا کا پہلا مرکز اہل سنمت کے جامعہ تھے گوگل مار کے دیکھئے کل ہن مرکزی ملیس اہل سنمات کا افضل گنج میں جو قائم ہے وہ پہلا مرکز اہل سنمت ہے جہاں سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم سرکار کی غلامی کریں اہل بیت کی غلامی میں رہیں صحابہ کی غلامی کریں ان کا احترام کریں اولیاء کا احترام کریں عذب کریں بھائی یہ بات قوم کو بتانا چاہیے کہ نے بتائیے میں نے جتنی باتیں بولی آپ کی معلومات میں دعبہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ باتوں کا پرچار کرنا چاہیے یہ باتیں قوم کے اخیدوں کا تحافظ کرنا کیا ہی کہنے چاہیے بولیے میں کسی کے خلاف بولا بولنے کی ضرورت نہیں کیا ہے میں تو خادہ کی تعریف کر رہا ہوں اور کسی کے خلاف پڑھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ امید صلوان ملی ہے بولیے خلاف بولا کیا ہے میں غوث آدم کی تعریف کر رہا ہوں کسی کو چڑھا دیئے تو سمجھ لیجئے انہیں کون ہے میں سرکار کا حدیثیں سنا رہا ہوں کسی کو چڑھا رہی تو سمجھ لیجئے کون ہے میں قرآن جی بات سے رہا ہوں اور کوئی چڑھ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کل کے دن پکڑ کے کوئی بولیں گا صبح میں حضرت ایسا ایسا بولے وہ کل صاحب تھے تو میرے گھر کو لائیے سمجھاتا ہوں اور پوچھنا ہے تو ابھی پوچھئے اگر میں خلاف بولا ہوں آپ قرآن و حدیث پڑھنا جانتے ہیں کچھ علم رکھتے ہیں تو بولیے پھر بات کریے ارے آپ کو تو بھی یہاں عالیب بھائی نہیں آتا بات بڑے بڑے کر رہے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کے یہ بیزت ہے وہ شرک ہیں درگاہ کو نہیں جانا یا غزنے بولنا یا خازنے بولنا میں تو حدیث و قرآن سے سمجھا دیا اس کے باپنی سمن میں نہیں آرہا ہے تو کسی درگاہ پہ بیٹھ ٹھیک نے دماغ کا علاج کروائیے یہ علاج یہ دماغ کا علاج اینا گھٹے میں نہیں ہوتا یہ دماغ کا علاج بابا شرب الدین کی درگاہ پہ ہوتا ہے یہ علاج یسو بابا شریف بابا کی درگاہ پہ ہوتا ہے یہ عجویر کے جانے سے ہوتا ہے جاروی شریف کرنے سے دماغ صحیح ہوتا ہے یہ ہے اس وقت سے کھڑے رہے کے سلام پڑھئے کوئی شرک نہیں ہے یا رسول اللہ کے نعرے لگائیے کوئی شرک نہیں ہے اور میلات کے جن سے جلوس کی گئے کوئی شرک نہیں ہے ہم ضرور سرکار کا جشن منائیں گے ضرور غریب معاہ کا جشن منائیں گے منانا چاہیے گے نکھائیے بولو بھائی آپ لوگ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم تو کوئی آپ کو غلط بات نہیں بولے میری تخری کو سماعت فرمایا اگر یہ بات میری آپ کو پسند آگئے پسند ہے کہ نہیں ہے بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں دنیا میں یہ آواز کو بھلند کرنا چاہیے گنے چاہیے تو ہمارے کارکن جناب سالمی محمد صاحب آپ کے پاس آئیں گے آپ اپنا نام اور اپنا فون نمبر لکھیے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ آپ سنی ہیں قوس و خاجہ کے غلام ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے بھائی بولیے بولونا بھائی ساتھ ہیں تو آپ کا نام لکھئے فون نمبر لکھئے اور ہر اتوار کو اس آواز کو بھلند کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے اس آواز کو پہنچانا چاہیے کہ نہیں پہنچانا چاہیے لوگوں تک اگر آپ خوش ہیں اس آواز کو بھلند کرنا ہے اگر آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو ہر اتوار کو صبح گیارہ بجے دن سے ایک بجے تک جامعہ مزید افضل میں چونتیس ساتھ سے جلسہ ہو رہا ہے آپ وہاں تشریف لائیے اپنے مرکز پہ اور اخیدے کی باتیں عمل کی باتیں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے عقائد اہل سنجمات کی مطابق تفسیر قرآن پاک اور حدیث پاک بیان کی جاتی ہے حدیث پاک سنیے اس کے بعد بیانات ہوتے ہیں بولیے ایسی جگہوں پر شریک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں آپ سے کچھ پیسہ نہیں مگ رہے ہیں آپ سمجھیں گے فون نمبر دیئے تو فون پر بولیں گے حضرت میں تخیر کر آتا سو روپے دیجئے بولیں آپ کے دو پیسے نہیں چاہیے صرف آپ کا اگر آپ سننی ہے تو آپ کا تاؤن چاہیے تاؤن بھی بولے تو آپ کا پیسہ نہیں آپ کی رقم نہیں بلکہ ہر اتوار کو آپ سات دن اپنی مصروفیات میں رہیے اتوار کے ایک دن دو گھنٹے اللہ رسول کے لیے دیجئے آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے ہر اتوار